مہربانی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین میرے ملاکن کے نوجوانوں میں آیا تھا آپ کو تیار کرنے اسلام آباد کے لیے لیکن مجھے احساس ہوا کہ آپ تو میرے سے بھی زیادہ تیار ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے مجھے آپ کا مجھے مجھے آپ کا آپ کا جنون دیکھ کے مجھے تھوڑا سا نواز شریف کے اوپر ترس آ رہا ہے ترس آ رہا ہے بیٹھ جاؤ نا نیچے بیٹھ ہو اچھا بھیلا نہیں ہے اچھا آپ سنیں 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 دیکھیں میری زندگی کے اکیس سال کھیلوں کی گراؤنڈر پہ گزریں بڑے بڑے مشکل میچ کھیلیں بڑے بڑے مشکل میچ کھیلیں ہندوستان میں جا کے ہندوستان کے امپاروں کے باوجود ہندوستان کو ہرا کے آئے برطانیہ گئے اور پہلی ٹیم تھی جو برطانیہ میں سیریز جیت کے آئی اس کے بعد ویسٹ انڈیز گئے بہت مشکل جیتنا تھا لیکن پندرہ سال کے بعد ایک ٹیم گئی اور اس نے ویسٹ انڈیز میں سرخ روک ہو کے آئی اور ہمارے زمانے کی ویسٹ انڈیز نہیں تھی یہ جو یہ ویسٹ انڈیز ٹیم ہے دنیا کے بہترین ٹیم تھی تو اب سارے جتنے بھی میں نے میچ کھیلے تھے یہ جو دو تاریخ کو میچ ہے یہ ان سے سب سے زبردست میچ ہے ٹیم ہے ایک طرف ایک طرف میری ٹیم میں پاکستان کا نوجوان تحریک انصاف کے کارکن ہمارے کسان ہمارے مزدور ہمارا کمزور طبقہ ہماری خواتین ہمارے محنت کش لوگ سارے جو اس ملک میں انصاف چاہ رہے ہیں ایک طرف تو میری وہ ٹیم ہے اب آپ نے میری دوسری ٹیم جو میری مخالف ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ دوسری طرف ہے ڈاکووں کا کپتان نواز شریف نواز شریف سے ٹوچ کرنے جاؤں ہوں گا میں اچھا دوسرا اس کا وائس کیپٹن کون ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کیا آپ کا خیال ہے کہ مولانا فرزو ورمان کرکٹ کی پتلون میں فٹ آ جائے گا تو وہ کیسے ٹیم میں آ گیا اچھا نہیں 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 مولانا فرزو ورمان کو ہم ٹویلت منٹ بنا دیتے ہیں اچھا اس کا وائس کیپٹن کون ہوگا نواز شریف کا ایزی لوڈ ایزی لوڈ چلو اس کو نمبر ٹو تیسرا تیسرا عاصف علی زرداری ملک کی ایک بڑی بیماری چلو یہ تین ہو گئے ٹویلت مین مولانا فرزو ورمان چوتھا نہیں سنیں سنیں اچھا اگر بھی پتلون نہیں پہن سکے گا اچھا آپ کیسے بھول سکتے ہیں پنجاب کا شو باز شریف اس نے بھی بڑا پیسہ بنایا اچھا اس کے بعد ایک ملک میں یا سوات ملک دیویجن میں ایک آدمی ہے کون ایک آدمی جو دس سال پہلے ایک چھوٹا سا کونٹریکٹر تھا اور آج عرب پتی ہے وہ کون ہے امیر مقام اچھا پھر ایک بنو سے ہے وہ بھی ٹیم میں آ جائے گا اس کا کیا نام ہے کون ہے وہ وہ بھی قرائے کے گھر میں رہتا تھا پندرہ سال پہلے آج عرب پتی بن چکا ہے اکرم دورانی وہ بھی ٹیم میں آ جائے گا اچھا اس کے میچ ہوگا یہ میچ ہوگا پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ میچ ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ قائد عظم کا پاکستان بنے گا یا یہ ڈھاکوں کے نیچے پاکستان تباہ ہوگا یہ جو میچ ہے نوجوانوں یہ آپ کے مستقبل کا میچ ہے یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ خوددار قوم کی طرح رہیں گے یا کرزے اور بھیک مانگ کے گزارہ کرنے والی قوم رہے گی ہرے پاسپورٹ کی جس کی کوئی عزت دنیا میں نہیں ہوگی جدر بیروزگار ہوں گے چھوٹا سطپ کا میر ہوگا باقی ملک میں غربت ہوگی غلامی کرے گی قوم جو اپنے بیر پہ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ غلام ہوتی ہے ہم اس کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں وہ پاکستان جدر نہ کبھی عمران خان کسی کے سامنے جھکا نہ پاکستانی قوم کسی کے سامنے جھکے گی ہم ہم انشاءاللہ وہ پاکستانی بنانا چاہتے ہیں جس جو علامہ پاکستانی کی خواب تھی دو قومی نظریہ کا پاکستان ایک مثال بنی تھی ایک اسلامی ریاست جس میں رحم ہونا تھا انسانیت ہو نہیں تھی عدل اور انصاف ہونا تھا جس میں ہم نے ساری دنیا کے لیے مثال بننا تھا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے کیا ہم اپنے کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتے ہیں ہم کیسے اپنے نوجوانوں کا دھیان رکھتے ہیں ایک سچی قوم جو دنیا میں جدر بھی جائے لوگ کہیں کہ یہ دیکھو پاکستانی آرہے ہیں عزت ہو اور وہ قوم جدر ایک دن باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں نوجوانوں یاد رکھنا اللہ نے پاکستان کو سب کچھ دیا وسائل دیا کولا دیا 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 یہ ہزاروں میگا ووٹ کی سستی بجلی دریا پر بن سکتی ہے یہ وہ پاکستان ہے جدر تامبے کے زخیرے ہیں جدر سونا ہے جس پاکستان میں ذرخ زمین ہے ہم یہ دنیا کو بیچ سکتے اللہ نے بارہ موسم دی ہیں پاکستان کو اللہ نے اس ملک کو نعم دیں دیں لیکن جب تک ایک ملک کا حکمران اماندار نہ ہو کرپشن کرے ادارے تباہ کرے اخلاق تباہ کرے اس ملک کا نظریہ تباہ کرے جب پولیس غیر جانب دار ہو جیسے پختون خواہ کی پولیس ہے جب جدر سرکاری ہسپتالوں میں وہی علاج ملے جو پرائیویٹ ہسپٹل میں ہو جدر سرکاری سکولوں میں وہ تعلیم ملے جو پرائیویٹ سکولوں میں ہو جدر غریب کے بچے کو وہ تعلیم ملے جو امیر اور وہ پاکستان کے لیے ہم سب کو جدو جید کرنی پڑے گی وہ پاکستان انہوں نے ڈاکو نے قبضہ کیا ہوا ہے اداروں پہ قبضہ وسائل پہ قبضہ یہ کبھی بھی اس پاکستان کو نہیں بننے دیں گے جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا جس نظری کے تحت پاکستان بنا تھا تو دو تاریخ کو پاکستان کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ دو کو جس طرح یہاں کہا گیا ہم کشتیاں جلا کے سلام آباد پہنچیں گے اور وہاں رہیں گے جب تک نواز شریف یا تم تلاشیت ہوگے یا استیفت ہوگے اور انشاءاللہ انشاءاللہ دس لاکھ لوگ ہم اسلام آباد میں لے کے جائیں گے دس لاکھ لوگ دس لاکھ لوگ جب اسلام آباد میں جائیں گے وہاں حکومت نہیں کر سکو کوئی نواز شریف دس لاکھ لوگ ہوں گے آپ کے پاس پھر آپ کے پاس آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ سب کے سامنے قوم کے سامنے تلاشیت ہوگے اور یا پھر آپ کو استیفہ دینا پڑے گا نوجوانوں نوجوانوں ابھی 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 میں آپ سے نوجوانوں سنو انہوں نے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب پولیس کا استعمال کریں گے میں پہلے تو پنجاب پولیس آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں پختون خواہ کی پولیس کبھی بھی وہ شہری جو اپنے حقوق آئینی حقوق کے مطابق پرومن اتجاج کر رہے ہیں کبھی پختون خواہ کی پولیس ان کے اوپر کسی قسم پر تشدد نہیں کرے گی کبھی نہیں کرے گی پنجاب پولیس میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں یہ ہمارا آئینی حق ہے آپ کو کسی قسم کی غیر آئینی چیز نہیں کرنی چاہیے اگر کچھ بھی آپ نے کیا اس کا رد عمل آئے گا اور آپ ذمہ دار ہوں گے یہ شریف برادران آپ ذمہ دار ہوں گے آگئی آپ کے ہاتھ موڈل ٹاؤن کے لوگوں کو جو قتل کیا وہ آپ کے ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اب آپ نے کچھ کیا میں آج آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پہلے تو آپ جتے چلے گئے تھے اب جتے نہیں جان سکوگے ہم اسلام آباد کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے پوری شرکت کرنی ہے اپنے ملک کے لیے ہم انشاءاللہ ہسپتالوں کے راستر صاف رکھیں گے ایمبلونس کے لیے جگہ دیں گے ضروریات خریدنے کے لیے لوگوں کو وقت دیں گے جگہ دیں گے ڈپلوم میٹس کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں لیکن نواز شریف حکومت نہیں کر سکوگے آخر میں آخر میں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اسلام آباد کی اس لیے نہیں امران خان کے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے نئے پاکستان کے لیے ایک عظیم ملک کے لیے کبھی بھی کبھی بھی آزادی کسی کو پلیٹ میں نہیں ملتی آزادی کے لیے جتو جہت کرنی پڑتی ہے وقت آگیا وقت آگیا پاکستانیوں کہ ہم یہ کرپشن کا مافیا کرپشن کے بادسیا جو پکڑا گیا پینما میں وقت آگیا کہ ہم سب مل کے اسلام آباد آئے اور ان کو بتائیں کہ ہم انسان ہیں جانور نہیں ہیں انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں اپنا حق مانگنا ہے ہم اسلام آباد آ رہے ہیں آخر میں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ سب تیار ہو تو کے لیے ماشاء اللہ آپ کے جنون کو میں داد دیتا ہوں اور انشاء اللہ دو تاریخ کو اسلام آباد میں ہم ایک نئی تاریخ بنائیں گے انشاء اللہ